نمشکار دوستو کیا سچمچ سونا بنایا جا سکتا ہے؟ کیا سچمچ کوئی ایسی ودھی ہے جس کے دوارہ ہم سونا بنا سکتے ہوں؟ ہمیشہ ایسے دعوی کیے جاتے ہیں کہ ہمارے وید پران اور گرنٹوں میں سونا بنانے کی ودھیاں موجود ہیں اور اسی پرکار دوسرے پدارتوں سے بھی سونا بنانے کی بات کہی جاتی ہے کسی دوسرے پدارت سے ہم سونا بنا سکتے ہیں آخر ان باتوں میں کتنی سچائی موجود ہے؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آج پرتوی پر جتنا بھی سونا ہے وہ سب کا سب کبھی انترکش میں بنا تھا اور انترکش میں بننے کے بعد ہماری پرتوی پر پہنچا ویگیانک متو کے انوسار دو نیوٹرون تارے جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو اس سے اتنی بھینکر ترنگے اتپن ہوئی جس سے بہت ستتو بنے اس میں سے ایک ہمارا سونا بھی تھا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونا ہماری دنیا کا نہیں ہے بلکہ دوسری دنیا سے آیا ہے یہ دھاتو دوسری دنیا کی ہے ہمارا بھرمان بننے کے بعد ایسی کئی ٹکرے ہوئیں اور اس کے بعد انترکش میں سونا فیل گیا جو ہماری دھرتی پر دھیمے دھیمے کر کے پہنچنے لگا اس لئے ہماری دھرتی پر سونا اتنا درلب ہے اور اتنا قیمتی کیونکہ یہ سچمچ میں ستاروں سے اترا ہے سونے کے وشے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر ڈھائی ہزار ورشوں تک کسے کیچڑ میں بھی چھوڑ دیا جائے تب بھی یہ خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی چمک میں کوئی کمی آتی ہے سونے کو بہت اچھا اوش مارودھی بھی مانا گیا ہے اسی پرکار کہا جاتا ہے کہ ہمارے رشی مونی جڑی بوٹیوں سے یا دوسرے تطویوں سے سونا بنانا جانتے تھے پر آپ دیکھیں گے کہ ایسی جتنی بھی جانکاری اور کہانیاں آپ کو ملتی ہیں ان کا نہ تو کہیں سر ہوتا ہے اور نہ کہیں پیر کئی بار اس طرح کی جڑی بوٹیوں کے نام لیے جاتے ہیں جیسے کی ردرونتی جس سے سونا بنایا جا سکتا ہے اسی پرکار ستیاناشی پودھے کے وشے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دوارہ بھی آپ سونا بنا سکتے ہو جب اس پودھے کو توڑا جاتا ہے تو اس میں سے پیلا پیلا دودھ نکلتا ہے شاید اسی بات کو دیکھ کر لوگوں نے یہ انمان لگایا ہوگا کہ اس کے دوارہ ہم سونا بنا سکتے ہیں اس میں سے پیلا دودھ نکلنے کے کاراں اسے سوان چھیر بھی کہا جاتا ہے لیکن آئیرویت کے انصار ستیاناسی سوان چھیر سے پوری طرح الگ ہے ویسے جڑی بوٹیوں سے سونا بنانا مجھے تو کہیں سے بھی صحیح نہیں لگتا مجھے لگتا یہ پوری طریقے سے کالپنک ہے پر ہاں اس کے علاوہ کچھ دھاتوں سے سونا بنانے کی بات بھی کہی جاتی ہے جیسے کی مانا جاتا ہے کہ آپ چاندی کو سونے میں بدل سکتے ہو اسی پرکار تامبے کو بھی سونے میں بدلا جا سکتا ہے اور لوہے کو بھی آپ سونے میں بدل سکتے ہو پارس پتھر کی کہانیاں ہمارے دیش میں آپ کو آسانی سے کہیں بھی سننے کو مل جائیں گی جس میں ایک ایسے پتھر کی کالپنا کی گئی ہے جس کو چھوا دینے سے لوہا آسانی سے سونے میں بدل جاتا ہے اسی پرکار آپ چاندی کو بھی سونے میں بدل سکتے ہو اور اسی پرکار تامبے کو بھی سونے میں بدلا جا سکتا ہے پارس پتھر کے وشے میں دو جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کو اس کی تلاش کرنی چاہیے پہلی جگہ ہے ہمالے پر اور دوسری جگہ ہے بندیلکھن چھیتر میں جہاں پہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہیں اور اس طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ پارس پتھر وہاں کبھی موجود تھا وہاں کے تلاووں میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ آج بھی ہو سکتا ہے وہ پڑا ہو اس سب کے بابزود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارس پتھر ایک سچائی ہے یا کوری کلپنا گریبی کے مارے لوگ اپنی دکھ دلیدرتہ کو دو کرنے کے لیے اکثر ایسی کہانیاں گڑ لیتے ہیں جس سے انہیں امید بند جائے جیون کو جینے کی کہیں کہیں پر آپ کو ایسی کہانیاں بھی سننے کو مل جائیں گی جس میں کہا جاتا ہے کہ کسی پرکار کے رسائنوں سے کسی نے سونا بنا دیا یا پانچ کلو سونا بنا دیا یا سات کلو سونا بنا دیا پر ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے اور نیچے جن کے سامنے بنایا گیا وہ میں تو اس طرح کی کہانیوں کو جاتا تھگی کے معاملے ہی مانتا ہوں ایسی کرامات کوئی تھگی ہی کر کے دکھا سکتا ہے دھیان رکھئے اگر کوئی سونا بنانا جانتا ہے تو سب سے پہلی بات وہ کسی دوسرے کو کیوں بتائے گا ایسا وقتی پوری کوشش کرے گا کہ یہ بات پوری دنیا سے وہ چھپا کے رکھے کسی کو یہ بات کا پتہ نہ چل جائے اور اگر وہ سونا بنانا جانتا ہے تو سب سے پہلا کام تو وہ یہی کرے گا کہ سب سے پہلے اپنی کنگالی اور اپنی دکھ دلی درتا دور کرے گا اور اپنی رستداروں کی دکھ دلی درتا کو دور کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو وہ کیس تو یاد ہی ہوگا کہ ایک شخص آیا تھا سانسد میں جو پیٹرول بنانے کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ کیا نکلا آپ سب کو پتا ہے اسی پرکار مجھے لگتا ہے یہ سب لوگ بھی ویسے ہی ہیں جو سونا بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں پر اصل میں ہوتے ایک طرح کے ٹھگی ہیں میں آپ لوگوں کی امید نہیں توڑنا چاہتا پر ایسا کچھ ہے جس کے اوپر ہم بیچار کر سکتے ہیں اور وہ ہے پارہ پارے میں سولہ سنسکار کیے جاتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ پھر اس میں ایسی چھمتا پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوہے کو بھی سونے میں بدل سکتا ہے پر آج کے سمیے میں یہ سولہ سنسکار کی صحیح ودی کتنوں کو پتا ہے اور جب تک کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا کر کے نہیں دکھا دیتا ایسی باتوں پر بشواش کرنا سراسر مرکتا کے علاوہ اور کچھ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چاندی تامبہ اور لوہے کو سونے میں بدلنے کی بات جوتش کے اندر سے لی گئی ہے کیونکہ جوتش میں ہی پائے کے وشے میں کہا گیا ہے کہ بچے کا پایا چاندی کا ہے سونے کا ہے تامبے کا ہے یا لوہے کا ہے دھیان رکھئے ہر پیلی چیز سونا نہیں ہو سکتی اور ہر چمکنے والی چیز بھی سونا نہیں ہو سکتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد